آج بھئے بڑے مہتپور روشہ پر بات کر رہا ہوں بیٹیوں کے ماتا پتا آج کل زمانہ بدل گیا سو سم بیٹیاں بھی بہت دھیان سے آج کی وارتہ کو سن دیجئے کیونکہ آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دولہ جب دیکھنے جائیں لڑکا جسے دولہ بنانا ہے اسے جب دیکھنے جائیں تو کن خاص دس باتوں کا دھیان رکھنا ہے آپ کو جب غور سے دیکھیں بہت کام آئے گا یدی آپ لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں تو پہلی چیز منگل دوش لڑکے میں نہیں ہو اور یدی ہو تو لڑکا پورے جیون اس کا اپائے کرنے کو تیار ہو یا پھر اگر اس کی کنڈی میں منگل دوش ہے یا وہ منگلی ہے تو آپ کی لڑکی سے وہ منگل میچ کرتا ہو لڑکے کا ویوہ جس کو منگل دوش ہے اس کا ویوہ ایسی لگن میں ہونا ہے جس سمیں آسمان میں متھن کرک مکر یا کم لگن کا ادھے ہو رہا ہو اور ویوہ کنڈلی کے دوسرے چوتھے ساتھوے آٹھوے یا باروے بھاووں میں کوئی کرور گرے نہ ہو مہتپور بہت مہتپور بادمہ نے بتائی آپ کو اور امید کرتا ہوں آپ نے لکھ لی ہوگی اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اس سے لڑکے کا منگل دوش آپ کی لڑکی کو پریشان نہیں کرے گا اب لڑکے کا منگل دوش لڑکی کو کیسے پریشان کرتا ہے اس کے بارے میں میں نے ابھی کچھ دن پہلے بتایا ہے تو اس لئے وہ تفسرات تو اب نہیں کروں گا لیکن یہ ہے ضرور دیکھ لی جیگا اور یہ اگر ہو تو یہ کرا دی جیگا ہم لوگ جب ویوا کرتے ہیں تو ناچ گانے فوٹو بازی اس پر بہت سمیں خرج کر دیتے ہیں لیکن جو سب سے مہتپور ہیں ویوا بندھن ایک بہت پوتر بندھن ہے یہ ایک نیا جنم ہوتا ہے اور یہ بہت پوتر پوجہ ہے اس لئے بلکل صحیح سمیں پہ ہونی چاہیے اس سے بہت سارے دوش دور ہو جاتے ہیں وہی یدی کنڑلی غلط کنڑلی کتنی بھی اچھی چونہ مل رہی ہو لیکن اگر یوگ غلط ہے ویواہ کا تو اس اچھائی پر بھی پانی پھڑ جاتا ہے دوسری بات جو آپ نے دیکھنا ہے لڑکے میں وہ لڑکے کا جو شکر کا پروت ہوتا ہے یہ میں آپ کو کئی بار دکھا چکا ہوں تو آپ لوگ بھی خوب سمجھ گئے ہوگے یہ والا حصہ اے اے یہ پھر دکھا دیتا ہوں بہیا بیٹیوں کا معاملہ ہے یہ والا جو حصہ ہے ٹھیک یہ والا جو حصہ ہے یہ دبا ہوا نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ دبا ہوا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ایک بات ان سے یہ ضرور پوچھے گا بھئیہ کون سا رنگ پسند کرتے ہیں آپ اگر وہ کہیں مجھ کو بس لال ہی لال پسند ہے تو تھوڑا کنڈلی دھیان سے ملوا لیجئے گا خاص طور سے منگل اور شنی انہے تک گربر ہو سکتی ہے چوتھی بات جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کی کنڈلی میں شکر منگل یوگ نہیں ہو یہ پریشانی کرتا ہے جی ہاں اس کے بارے میں میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے یہ لمبے سمیں کہ شود کے بعد اچانکا نبھو میں میرے یہ بات آئی کچھ ورش پہلے اور یہ سٹی کے ساتھ 99.99% نہیں 100% تو اگر یہ ہے اور باقی چیزیں آپ کو لڑکے میں پسند آ رہی ہیں اور آپ بالکو ڈیٹرمنٹ ہیں نہیں یہ ہی ہونا ہے تو پھر جیون پریان تپائے کرنے پڑے گے یہ بتا رہا ہوں انیتہ یہ یوگ پریشان رکھے گا گرست جیون میں پانچویں بات بہت سارے لڑکے تیزی سے اسے اسے کر کے پلک جھپکاتے ہیں بہت سارے لوگ بہت دیر تک پلک نہیں جھپکاتے تو یہ دیکھ لیجے گا کہ یدی کم پلک جھپک رہی ہیں سامانیتہ ایک سیکنڈ میں ایک بار ہو جانی چاہیے لیکن اگر وہ بالکل ایسے ہی گھور گھور کے آپ کو دیکھ رہا ہے بہت دیر میں پلک جھپکتی ہے تو جیون میں سنگھرش ہوگا اور جتنی جلدی جھپکیں گی اتنی ہی مہتوکانکشائیں اور بیچینی اس بھکت کے اندر ہوں گی اب دیکھئے سو پرسنٹ سہی تو آپ کو ور نہیں مل سکتا سو پرسنٹ سہی تو کوئی بھی اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جو دیکھنے جا رہے ہیں ان میں بھی سو کمیاں ہوں گی لیکن کچھ مہتوپون باتیں جو میں بتا رہا ہوں جو جیون میں متبھید آدیتپن نہ کر سکتی ہیں وہ سہی ہو جائیں پلک جھپکانے پر میں ایک چیز اور بتاتا ہوں ایک سیکنڈ میں ایک بار پلک جھپکانے والا ویکتی بڑے ملنگ پرورتی کا ہوتا ہے دوسروں پر وشواس کرتا ہے پھر پستہ آتا بھی ہے یہ دنیا ایسی ہے وشواس کرو گے تو پستہ آئے گا بھی لیکن دس سیکنڈ میں ایک بار پلک جھپکانے والا ویکتی یدھی آلسی نہیں ہے تو بڑی انتی کرے گا آلسی ہے تو جیون میں کچھ نہیں کرے گا جس ویکتی کی پلکیں دس سیکنڈ میں ایک بار ایسے جھپکتی ہیں اس کے نرڈیں بہت صحیح ہیں اور ایسے وہ آلسی نہیں ہیں تو اپنے نرڈوں کی وجہ سے راجیوک کو پرابت کرے گا اور نہیں تو کچھ نہیں کرے گا ساری زندگی سلائے دے گا دوسروں پر تانہ کرے گا نندائے کرے گا ٹھیک تو یہ پلک کا جھپکانہ تو دیکھیں لیجے گا بہت سارے لڑکیں الیٹ ہو گئے ہوں گے کہ اب مجھے کوئی لڑکی والا دیکھنے آئے گا تو میں آکے کھول کے بھی بٹھا رہا ہوں گا اب جب آپ نکل ہی رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہاتھ پر بھی دیکھ لیجے گا دیکھ رہا ہوگا آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں اسے اسے غور سے دیکھئے گا یہ والا حصہ یہ والا جو ہوتا ہے اگر یہ دب رہا ہے بہت زیادہ دب رہا ہے تو دیکھیں گا ہی نہیں ایسا لگے گا کہ انگوٹے سے ہی سیدھا سیدھا چلا رہا ہے جبکہ یہ حصہ آپ دیکھیں اپنے ہاتھ میں موٹا ہوتا ہے لیکن یہ دبا ہوا ہے یہ اس پہ بہت ادھیک اس پرکار سے جال پڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا سنکوچ کریے ایک دم ہاں مت کہیے گا کیونکہ یہ دونوں اچھی نشانیاں نہیں ہیں اور جب تک یہ جال نہ ہٹ جائے ایسے لڑکوں کو ویبھا نہیں کرنا چاہیے نہیں تو ویبھاہی کی جیون میں پریشانی آتی ہے ہاں اگر یہ حصہ موٹا ہے اور یہ جال پڑا ہوا ہے تب سوچا جا سکتا ہے ایک چیز یہاں اور بتا دوں یہ حصہ کبھی کبھی بہت موٹا ہو جاتا ہے مطلب بہت موٹا بہت ہی زیادہ آپ کو دیکھ کے لگے گا یہ عجیب سا موٹا ہے اور وہاں اس پر جال بھی پڑا ہوا ہے یہ ایسے ایسے باتچیت کرے گا جب لڑک آپ سے آپ کو سمجھائے گا نا کہ انکل جی دیکھوں میں اتنا کماتا ہوں بہت تب ہی دیکھ لینا اگر یہ ساں کبھ موٹا ہے اور اس پر جال پڑا ہوا ہے تب بھی مت کرنا اب وہ ایک چیز اور ہے بیٹی کا ماں نیچے بیوا ہو گیا سب چیزیں ٹھیک تھاک مل گئیں اب بیٹا بیٹی میں تقرار ہونے لگیں یہ بہت ہو رہا ہے آج کل پیرنٹس جانتے ہی ہوں گے کہ انہیں کتنا ڈر لگنے لگا چاہے لڑکے کے ہوں یا لڑکی کے شادی کرنے میں کتنا ڈر لگ رہا ہے بچوں کی کہیں تقرار نہ ہونے لگے کہیں جھگڑا نہ ہونے لگے اور جھگڑا ہونے کے ساتھ کہیں دھن کی کمی بھی نہ ہو جائے کیونکہ اس کو لے کر بھی بہت زیادہ چنتائے رہتی ہیں پیرنٹس کی لیکن ایک اپائے ہے وہ اپائے بچوں کو بتا دیجئے گا یدی پتی پتنی میں جھگڑا ہو رہا ہو دھن کی کمی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہو تو پتی پتنی کو بالوں میں لگانے والا سونے کا کلپ دے دے سب بہتر ہو جائے گا ویسے ہی بہتر ہو جائے گا سونے کا کلپ مل گیا تو نہیں یہ اپائے ہے یہ اپائے کے طور پر ہی کرنا ہے اور ضروری نہیں کہ کلپ کی میں بات کر رہا ہوں تو اتنا بڑا ہی کلپ بنوائے تحصہ بھی ہو سکتا ہے ہاں دو چار بات پکڑ لیں اتنا ضرور بنوا دیجئے گا یہ بہت بہتر پور اپائے ہے اسے پتی پتنی کے بیچ میں سممند ٹھیک ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ گھر میں دھن جڑنا شروع ہوتا ہے گھر میں دھن کی آمد ہوتی ہے یہ ضرور ہے کہ ایک دم نہیں ہوگی دو تین مہینے لگیں گے لیکن چیزیں ٹھیک ہونے لگیں گی فیوریبل ہونے لگیں گی اور ویسے بھی پریوار میں یہ دی شانتی ہے تو گھر میں برقت ہوگی پریوار میں یہ دی آشانتی ہے تو آپ کتنا ہی کچھ کر لیجئے آپ سکھ نہیں بھوک سکتے آپ کو آگے آنے والے بارہ مہینوں کے لیے بہت ساری شب کامنا ہیں اس ورش یعنی آپ سے بارہ مہینوں تک مطرتہ اور پریم سممندھوں میں کچھ بادہائیں دکھائی دے رہی ہیں مجھے اس لیے آپ بہت دھیان سے ہی آگے بڑھئے گا رشتہ داروں میں بھی مدبید ہو سکتے ہیں آپ سی تعلیل ساجداری سمجھوتا یا کوئی کانٹریکٹ ہے یا اس میں پرابلم آ سکتی ہے گھر میں شانتی میں کمی ہو سکتی ہے اور گھر میں آپسی سامان جسے آمن جسے میں اور کٹوٹا میں بھی بردی ہو سکتی ہے تو اچھا کیا ہے ارے بہت اچھا ہے ویدیش سممندھی نئے کام ہو سکتے ہیں ویپا روک روک کر لیکن آگے ضرور بڑھے گا جولائی اگست نومبر اور فروری دوہزار سترہ تتھا اپرل دوہزار سترہ آپ کے لیے اچھے مہینے ہیں ان مہینوں میں آپ کا کار تیزی سے آگے بڑھے گا بھاگیو دے ہوگا پھر یہ اپائے کر لیجے گا رویوار بدوار اور شکروار کو دودھ اور نمکین نردھن کمیاؤں میں بھاٹ لیں جو آٹھ وشوں سے چھوٹی ہوں بس یہ اپائے مستقل چلتا رہے بارہ مہینے بہتر ہوگا سب اچھا ہوگا چلتا نہ کریں پراب گرومانت ایک اور بات دیوہ سے سمبندتی بتا رہا ہوں یعنی سسرال پکھ سے سمبند بگڑ رہے ہوں یا ہونے والی سسرال سے سمبند تناو پوڑ ہو رہے ہوں تو شکروار کو نمک کھانا چھوڑ دیجئے گا چیزیں بہتر ہوں گی کتنی بہتر ہوں گی یہ تو آپ کی کنلی پر ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے چوتھے ساتھویں آٹھویں بھاو پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بھاو اچھا ہوگا تو بہت جلدی بہت زیادہ فرق پڑے گا انہیدہ دیر سے تھوڑا کم فرق پڑے گا ایک چیز میں پیرنٹ سے کہنا چاہوں گا بار بار میں کہتا ہوں ہم جب لڑکا دھونڈنے جاتے ہیں یہ لڑکی دھونڈنے جاتے ہیں تو اتنی ساری اپکشاؤں کے ساتھ جاتے ہیں کہ شاید لڑکا یہ لڑکی ہی نہیں دھونتے باقی دنیا بر کی چیزیں دھونڈ کر آ جاتے ہیں ویوہ ایک ایموشنل بندھن ہے ایک بھاونات مک سمبند ہے تو جب لڑکا یہ لڑکی دیکھنے جائیں تو سب سے پہلے جو چیز دیکھیں وہ دیکھیں کہ وہ ہے کتنا یا کتنی نیک انسان ہے پیسے سے سویدھائیں آتی ہیں سکھ نہیں آتے اور اسی وجہ سے پریواروں کے بیچ میں فساد ہو رہے ہیں تقرار بڑھتی جا رہی ہیں درارے پڑھ رہی ہیں جب پریوار درست نہیں ہوگا تو آپ جیون میں کچھ بہتر نہیں کر سکتے لڑتے رہ جاؤگے تناو گرست رہ جاؤگے اور بہت ہٹ تک ٹوٹ ٹوٹ کے جڑو گے اس لیے من دیکھیں بدھی کی سمانتہ کو دیکھیں ویویق کی سمانتہ کو دیکھیں باقی چیزیں تو اپنے آپ آ جاتی ہیں